اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو عقد نکاح کے وقت کچھ سامان دینا اسی قبیل سے تھا اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دیگر صحاب زادیوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کچھ دینے کا انتظام کیا تھا چنانچہ روایہ تھے کہ جب قدر کے موقعے پر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے شوہر گرفتار ہوئے جو اس وقت اسلام نہ لائے تھے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے ان کے رہائے کے لیے وہار بے جاتا جو نکاح کے موقعے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے عطا کیا تھا اس سے نفس نکاح میں والدین کی طرف سے بیٹی کو سامان دینے کی تائید ہوتی ہے یہ اصل حکم ہے لیکن اگر لڑکے والوں کی طرف سے جہیز کا مطالبہ اور اسرار ہو جیسا کہ آج کل ہو گیا ہے کہ لڑکے والے باقعدہ اپنے مطالبے کی فیرست پیش کرتے ہیں اور لڑکی والوں کو ان کی ادائیگی پر مجبور کرتے ہیں اور اگر وہ عادہ نہ کر سکیں تو انہیں زلیل کرتے ہیں یا لڑکی کے ساتھ برا معاملہ کرتے ہیں یہ سب باتیں جہالت اور شریف ظلم ہوئے اور اس انداز میں جہیز کا لیندین جائز نہیں ہے دوستو آج جہیز ایک خطرناک خطنے میں تبدیل ہو گیا ہے چنانچہ جہیز کی وجہ سے کئی لڑکیا خودکشی کر لیتی ہیں آپ کے سامنے احمد آباد سے تعلق رکھنے والی عائشہ کا واقعہ موجود ہے کہ جب انسان اس کو سنتا ہے تو یقیناً خون کے آسر ہوتا ہے آخر کار عائشہ نے یہ قدم کیوں اٹھایا عائشہ نے خودکشی کیوں کی اسی بنا پر کہ اس کو مجبور کیا گیا جہیز کے نام بر اور سسرال والوں کی طرف سے مزید ڈیمانڈ بڑھتی گئی مزید مطالبات بڑھتے گئے جس کی وجہ سے اس کو یہ قدم اٹھانا پڑا کہ اس نے خودکشی کر لی جہیز ایک لعنت ہے جہیز ایک ناسور ہے جو ہمارے معاشرے میں کینسر کی طرح فیل چکا ہے مفقر اسلام حضرت بولانا علیم یا صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دلہن ہندو ہو یا مسلمان خواہ کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو اگر جہیز کم لانے کی وجہ سے اسے جلا دیا جائے تو اس پر جو زلزلہ آ جائے عذاب الہی کی شکل میں تو کوئی بعید بات نہیں ہے لانت ایسے دس ہزار یک لاکھ روپیوں پر جو جہیز میں مانگا جائے دوستو ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ اس جہیز کی لانت کو ہم ختم کریں گے معاشرے سے مٹائیں گے اس ناسور کو ہم ختم کریں گے اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ناسور کو اس جہیز کی لانت کو ہمارے معاشرے سے ختم کر دیا جائے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جگہ جگہوں پر اس کی تحریکیں چلائی جائیں اور معاشرے میں تقریریں کی جائیں ائیمہ اور خطابہ جمعہ میں تقاریر کریں اور جہیز کی لانت کو بیان خرمائیں کہ جہیز ایک ناسور ہے اور کسی بھی حالت میں جو ہے ہمیں یہ گوارہ نہیں ہے کہ ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں خودکشی کر لیں نہائیت یہ افسوس کی بات ہے کہ مسلمان خودکشی کریں اللہ تعالی ہم سب کو اس ناسور سے بچائے اور اس کی لانت سے محفوظ فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچ pista ve تو سلام علیکم وبرکتہ